ہی فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں دم بریانی تو اس کے لئے آپ کو چاہیے دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی لونگ کالی میٹ چائفل جاویتری اور پیاز کاٹ لی ہیں میں نے دو فرائی کرنے کے لئے چکن لیں گے آدھا کلو اور اس میں پانی ڈالیں گے اور آدھا گلسن کا پیس اس کو باول کرنے کے لئے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے نمک ڈالیں گے ہم ادھا گلسن کا پیس آپ کو دو سے تین چمبر ڈالنا ہے اچھی خوش بہتی ہے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے اور پھر اس میں نمک ڈال دیں گے اور گرم مسائلے کے طرف چلتے ہیں تو اس میں لونگ کالی میٹ چھوٹ چھوٹی لائچی ڈال دیں گے ہری میٹ چھوٹی کاٹ کے ڈال دیں گے اور بس اس کو بول کرنے رکھ دیں گے چاول کی طرف چلتے ہیں تو چاولوں میں میں نے ڈالا ہے تیز پتہ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اور زیرہ نمک یاد رکھیں آپ کو تھوڑا تیز ڈالنا ہے جب تک تھوڑا کروا سا نہ لگے اتنا نمک ڈالنا ہے پھر میں نے یہ دہی میں تھوڑا سا فوٹ کلر ملایا تھا اورنج کلر کا میرا چکن بوئل ہو گیا تھا تو اس کا پانی میں نے نکال کے اس میں ہی ڈال دیا اب میں نے اس کو تھوڑا سا چلانا ہے اور اس میں سپائس کے لیے پیلی مرچ ڈالوں گے میں لال مرچ نہیں ڈال لائی کیونکہ بریاری میں پیلی مرچوں کی خوشبو اچھی آتی ہے تو میں نے اس میں پیلی مرچیں ڈال دی ہیں اور اب میں اس میں ٹامیٹو کاٹ کے ڈال دوں گی ٹامیٹو کاٹ کے ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھئے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے اور ہم اس میں سے تھوڑا سا چکن نکال لیں گے یہ دیکھئے ہمیں مسالہ بھی ڈالنا ہے بریانی کا مسالہ آدھا مسالہ ہم اب ڈالیں گے آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے تو میں نے یہ مسالہ ڈال دیا ہے جو ہم نے پین ساتھا سو ام دھنیا کا میں نے آپ کو دکھایا تھا شروع میں وہ میں نے پیس کیس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا چلائیں گے اس کو اس دنہ بھی ہمیں نے تیل ویل کچھ نہیں ڈالا ہے کیونکہ اوپر سے میں چھوک لگاؤں گی پیاس کا تو یہ دیکھئے یہ ایسا ہو گیا اور میں نے یہ نکال لیا ہے میں نے بس اتنی ہی بوٹیاں اس میں چھوڑی ہیں میں آدھا کلو چاوال کی بریانی بنا رہی ہوں تو اس میں تھوڑا سا مرچ کا اچھاڑ ڈال لیں گی اپنے ٹیس کے مطابق آپ کو زیتنی سپائسی کھانی ہے اتنا مرش نمک مسالے مرش وغیر ڈالیں آپ یہ دیکھئے یہ سب کا کھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور اب میں نے اس میں چاوال ڈال دی ہیں ہی رہے چاوال میں آدھے چاوال ڈالوں گی کیونکہ میں تیہ لگا کے بناوں گی دم مریانی اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے ذائقے دار بنتی ہیں مریانی یہ دیکھئے اب میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا چار ڈالوں گی اور وہ بچا ہوا چکن ڈال دوں گی یہ دیکھئے چکر میں نے ڈال دیا ہے اب بچے ہوئے چاوال ڈال دوں گی چاوال ڈالنے کے بعد جو ہمارا اچار بچ گیا ہے آپ کو زیادہ تیکھا کھانا ہے تو آپ کو ڈال سکتے ہیں نہیں تو مڈ ڈالی ہے مجھے زیادہ بریانی سپائسی اچھی لگتی ہے تو میں اس لئے اس میں تھوڑا سا اچار اور ڈالوں گی ایک چمچے قریب پر میری بریانی کچھ زیادہ ہی چٹ پٹی بن گئی تھی اس لئے کم ڈالیں آپ اچار تھوڑا اور یہ میں نے پانی بچیا تھا چکن بوائل کرنے میں اب میں اس میں وہ ڈال دوں گی حساب سے ڈالیں پانی اتنا ڈالیں کہ پانی نیچے ہی رہے اوپر نہ آئے چیک کرتے رہیں سائیڈ میں سے چاول چلا چلا کے اور جو بچا ہوا مسالہ ہے میں نے اب اس میں وہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ہی مسالہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو پیاج کو فرائے کر لوں گی فرائے ہو جانے کے بعد میں نے اس میں چھوکا لگا دیا ہے پیاز میں نے تھوڑی سی الگ نکال لی تھی براؤن کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں چاول میرے کیسے بنے ہیں میں نے اوپر سے تھوڑا سا رنگ ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں اچھی بریانی بن کے ریڈی ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی بریانی ہے پکا چاول لیا تھا میں نے اس میں اور بہت ہی اچھی بریانی بن کے ریڈی ہوئی تھی آپ ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی بریانی کیسے بنی thank you for watching خوش رہیے کھاتے پیتے رہیے اور بریانی کے مزے لیجئے thank you wy موسیقی